بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھال فوڈ سیکریٹ اور آج جو تھال فوڈ کے کچن میں ریسپی بننے جارہی اور بیف شوروے والا بننے جارہی ہیں افطاری کے لیے آج ہم بیف شوروے والا بنا رہے ہیں اور ہانڈی میں بنا رہے ہیں یہ بیف شوروے والا کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں ویڈیو کو مکمل واج کریں انشاءاللہ مزا آئے گا ماشاءاللہ جی افطاری کے لیے بیف کا شوروہ بنانے کے لیے ہانڈی میں سب سے پہلے گوشت شامل کر لیں گے تقریباً سبہ کلو کے میرے پاس بیف کا گوشت ہے چربی والے پیسز بینے لیے ہیں آج افطاری کے لیے جو میں شوربہ بیف کا تیار کر رہا ہوں وہ ہانڈی میں تیار کر رہا ہوں تقریباً سبہ کلو میرے پاس بیف کا گوشت ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے واج کر لیا ہے سب سے پہلے اسے ہانڈی میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ رمضان شریف میں افطاری کے لیے شوربے والا سالمی اچھا لگتا ہے کیونکہ روٹی لگ جاتی ہے بری کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں میرے پاس کیونکہ مجھے شوربہ زیادہ چاہیے اسی وجہ سے ٹماٹر بھی زیادہ شامل کرنے جا رہا ہوں ایک بڑے سیز کا بری کٹا ہوا پیاز ہے یہ بھی شامل کر لیں گے آجرہ کللسن کا پیسٹ ہے ایک چمبت کے قریب اب درائی مثالیں شامل کر لیں گے ہسپے ذائق کا نمک ہے تقریباً ایک چمبت نال ملچ موٹر ہے نالدی موٹر ہے خوشک دھنیا ہے اور پیسا ہوا مکس گرام مثالہ ہے یہ سبھی جیزیں ایک ساتھ شامل کر لیں گے وہی بیسک مثالیں ہیں جو کیچن میں ہوتے ہیں ویڈیو کو مکمل وات کریں انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بیپ شوربے والا بننے جا رہا ہے افطاری کے لیے پانی ثابت ایک پیالہ چھوٹے سائز گھائے بھر کے پانی کا شامل کر لیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ایک بار اسے مکس کر لیں گے تاکہ سبھی مثالیں اچھے طریقے سے اپلائی ہو جائیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ سے بیپ کو پکتے ہو دس سے پندرہ منٹ کا ٹیم ہو گیا ہے ایک بار ڈھکان اتار لیں گے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے ایک بار مکس کر لینے کے بعد دوبارہ ڈھک دیں گے تاکہ بیپ ہمارا اچھے طریقے سے کر جائے ماشاءاللہ سے بیپ کو ڈھک کے پکتے ہوئے تقریباً تیس منٹ کا ٹیم ہو چکا ہے بیچ میں ایک دو بار میں نے چیک کر لیا تھا گوشت جو ہے نوہ ہمارا تقریباً گل جھکا ہے لیکن پانی ابھی بہت ہی تھوڑی سی مقدار میں باقی ہے پانی کو ڈھائی ہونے دیں گے بعد میں اس میں آئل شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے بھونے دیں گے ماشاءاللہ سے پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اس موقع پہ آئل شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں بلکل پانی ڈھائی ہو چکا ہے بس یہ والے تین چمچ میں آئل شامل کرنے لگا ہوں اب دس سے پندرہ منٹ آئل میں اچھے طریقے سے بیپ کو بھون لیں گے ماشاءاللہ سے بیپ ہمارا مکمل طور پر بھون چکا ہے یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اس موقع پہ آکے میں پانی شامل کرنے لگا ہوں جتنا شربہ مجھے چاہیے آپ ایک بار بتاتا چلوں آپ لوگوں کو آپ بیپ کو جتنا زیادہ بھونیں گے شربہ اتنا زیادہ مزیدار ہوگا تو رمضان سپیشل میں شربے کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے آسانی سے کسی وجہ سے میں آج سپیشل شربے والا بیپ بنانے جا رہا ہوں تو ماشاءاللہ مکمل طور پر بیپ ہمارا اس موقع پہ بھون چکا ہے یہ دیکھ لیں اب پانی شامل کرنے لگا ہوں جتنا مجھے شربہ چاہیے میں اتنا پانی شامل کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ والی تین کولیاں میں نے پانی شامل کر لیا ہے ایک کولی یہ خشک ہو جائے گی دو کولیاں بچ جائیں گی بس اتنا ہی شربہ مجھے چاہیے ماشاءاللہ سے بیپ کا شربہ شامل کرنے کے بعد میں نے تقریباً بیس سے پچیس منٹے سے کک کر لیا ہے اب شربہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے آگ میں نے بلکل نکال دیا ہے اس موقع پہ پیسا ہوا گرہا مسالہ شامل کر دیں گے اور چولے سے نیچے اتار کے آپ لوگوں کو ڈی شاؤڈ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے جی دیکھیں ہانڈی والا شربہ بیف کا ہمارا بند کر تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگوں کو ڈی شاؤڈ کر کے دکھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں شربہ ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں بیف شربہ ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دعوں میں یاد رکھئے محمد باکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ